پاکستان میں نیشنل اسمبلی اور پرانتیہ چناؤں کے بعد کاؤنٹنگ جاری ہے پاکستان چناؤ آئیوگ نے دو سو پیسٹھ میں سے زیادہ تر سیٹوں کے نتیجے گھوشت کر دی ہیں عمران سمرتک نردلی امیدوار سب سے آگے چل رہا ہے نواز شریف کے پارٹی پی ای میل این بہت دور ہے اور بہمت سے دور ہے اور پی 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 اور زیادہ دور لیکن دونوں مل کر اگر چاہیں تو سرکار بنانے کی کوششیں کر سکتے ہیں پاکستان کے پرو پردھان منطری نواز شریف خود مانسیرہ سیٹ سے ہار گئے ہیں انہیں عمران سمرتک امیدوار نے ہرائے ہیں حالانکہ نواز شریف نے چناؤں میں ان کی پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا ہے نواز شریف نے کہا کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن گئے ہیں ہم سنکٹوں سے گھرے ملک کی مشکلوں کو دور کریں گے ساتھ ہی انہوں نے نردلی امیدواروں سے بھی ساتھ آنے کا اعلان کیا ہے سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو لندن پلان فیل ہو چکا ہے آپ کے ووٹ کی وجہ سے نواز شریف ایک کم ظرف انسان ہے جس نے اوفیشل نتائج کے مطابق تیس سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی ہے کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بے وقوفی پر لکھ رہا ہے انڈیپینڈنٹ درائع کے مطابق ایک سو پچاس نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہم جیت رہے تھے دھاندلی شروع ہونے سے پہلے اور اس وقت ہم ون سیونٹی سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر جیت رہے ہیں فارم فورٹی فائیو کے ڈیٹا کے مطابق میرے پاکستانیوں آپ سب نے تاریخ رقم کر دی ہے دو سال کے سخت ظلم اور نائنصافیوں کے باوجود ہم نے دو ہزار چوبیس سیلیکشنز دو تہائی اکثریت سے جیت لیا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے چلتے ہیں اپنے سہیوگی امہ کے پاس امہ کیا تازہ حالات ہیں کیا سیٹس کے نمبر سے ہیں اور کب تک کاؤنٹنگ ختم ہوگی جی دیکھئے جو تازہ جانکاری پاکستان سے آ رہی ہے اس میں دو سو پینسٹھ میں سے دو سو باون سیٹوں کے جو نتیجے ہیں وہ گوشت کیے جا چکے ہیں اور ان دو سو باون سیٹوں میں سے پی ٹی آئی سمرتی جو آزاد امیدوار ہیں ان کو نینیانوے سیٹیں ملی ہیں اب تک اور پی ای میل این یعنی کی نواز شریف کی پارٹی کو بہتر سیٹیں ملی ہیں اور پی 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 کو تیرے پنس سیٹیں ملی ہیں تو یہ جو ایک فیکچرڈ مینڈیٹ ہے اور اس میں کسی ایک پارٹی کی جو سرکار ہے وہ بنتی نظر نہیں آ رہی اہم بات یہ ہے کہ کل جب نواز شریف نے اپنی سپیچ دی تو اس میں انہوں نے سیدھے طور پر گھڑوندھن کے دلوں کو آمنترت کیا کہ وہ مل کر سرکار بنائیں اور اس کے لئے شاہواز شریف کو ایک طرح سے ان کے نام کو آگے بھی کیا کہ ان کو ذمہ داری دی کہ وہ تمام گھٹک دلوں کے ساتھ بات چیت کریں جو جانکاری پاکستان سے نکل کر سامنے آ رہے اس کے مطابق کیے کہ نواز شریف اور آسیف علی زرداری کے بیچ ایک ملاقات ہو بھی چکی ہے اور سرکار بنانے کے اوپر بات ہوئی ہے آسیف علی زرداری یعنی کی PPP اور PMLN کا ساتھ آنا کوئی نئی بات نہیں ہے 2008 کے چناؤں کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مری ڈیکلریشن سائن کر کے PMLN اور PPP کی جو ایک ملی جولی سرکار تھی وہ بنی تھی اور جب 2022 اپریل میں امران خان کی سرکار گئی اور وشواز پرستاو کے ذریعے اس کے بعد جو پاکستان دیموکرٹک مومنٹ بنایا گیا گڑوندھن باردل اس میں شامل تھے اس میں PMLN اور PPP دونوں ہی پارٹیاں شامل تھیں اور دونوں ہی نے ہی مل کر سرکار بنائی ابھی کا جو آنکڑا ہے اس کے مطابق PMLN اور PPP کی جو کل سیٹوں کی تعداد ہے وہ جوڑ کر 120-122 کے آس پاس ٹھہرتی ہے 133 کا آنکڑا چاہیے یعنی کی MQM متعہدہ قومی مومنٹ کو بھی ساتھ لینا ہوگا جنہوں نے جس پارٹی نے ابھی تک 15 سیٹیں جیتی ہیں تو یہ تینوں پارٹیاں مل کر 133 کا آنکڑا پار کرتی ہیں متعہدہ قومی مومنٹ بھی PDM کا حصہ رہی ہے تو یہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ پہلے مل کر سرکار بنا چکی ہیں تو ایسے میں کوئی ایک سیدھانتک جو بات ہے وہ آرے نہیں آئے گی لیکن ہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا ذیمہ داری دینے کی بات کی جاتی ہے ایک اہم بات ہے کہ جو آزاد امیدوار کے طور پر PTI کے جو امیدوار جیتے ہیں آخر کار ان کا کیا ہوگا 99 کی تعداد ان کی بتائی جاری ہے ان کے سامنے نیترتو کا سنکٹ ہے عمران خان جیل میں ہیں ایسے میں ان کا political road map کیا ہوگا اس پر ابھی تک کچھ نکل کر سامنے نہیں آ رہا کیسے ان کو ایک جھوٹ رکھا جائے گا کیونکہ کل ہی نواز شریف جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کو بھی نیوتہ دے چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آئے PPP پہلے دعویٰ کر چکی ہے کہ زیادہ تر آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے تو ایسے میں جو ایک کھینچتان مچے گی ہارس ٹریڈنگ کی بھی بات کی جا رہی ہے اور سامدام دنڈ بھید کے ذریعے ان جو نردلیے جو چن کر آئے ہیں امیدوار ان کو بھی اپنے ساتھ لینے کی بات ہوگی اور پردے کے پیچھے سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ سینہ نے اپنا کام کیا ہے تو وہ بھی کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے جو امیدوار کی پارٹی ہے یا جو ان کے سمرتھن سے جو امیدوار جیت کر آئے ہیں ان کو توڑا جائے اور ان کو کسی ایک پارٹی ایسی پارٹی میں شامل ہونے کو کہا جائے جو کی سرکار بنائے تو ایسے میں اب ایک نئے دور میں پاکستان کی سیاست جو پرویش کر چکا ہے اور آگے سرکار بنانے کو لے کر جو جوڑتور کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اہم میٹنگ کا جو دور ہے وہ بھی اب لاہور میں شروع ہوا ہے اسلامباد میں بھی بیٹھ کے ہو رہی ہے تو اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ بات نکل کر سامنے آئے گی کہ جو 265 سیتوں کے نتیجے ہیں اس کا انتیم جو نتیجہ ہے کس پارٹی کو کتنی سیت ملی یہ سامنے آئے گی اور ساتھ ہی اور دلوں کا سمرتھن ان کو حاصل ہے پی ڈی ایم جب بنا تھا تو بارہ دل اس میں شامل تھے جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھا اور اب بھی اس طرح کی صورتحال ہی نظر آ رہی ہے ملکل تو اگلہ نے بستار سے بتا کہ پی ای میلن کے پاس بہتر پی 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 کے پاس تھیرے پر یعنی دونوں ملازے تو ایک سو پچیس یعنی ایک سو تیتیس کے آکڑے پر جلدی ہی یہ گھٹ بندن پہنچ سکتا اور ایسے میں عمران خان کے مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آتے